مولانا رومی نے تعلق کی خوبصورت تشریح بارش کے قطرے سے کی ہے کہ اگر یہ صاف ہاتھوں پر گرے تو پینے کے قابل ہے گھٹر میں گرے تو پاؤد ہونے کے قابل نہیں گرم سطح پر گرے تو بخارات بن کر غائب اور لوٹس کے پتے پر گرے تو موتی کی طرح چمکے گا سی پی کے اندر گرے تو موتی بن جاتا ہے قطرہ وہی ہے فرق صرف یہ ہے کہ اس کا تعلق کس سے رہا